بسم اللہ الرحمن الرحیم سیکنیر بیالوجی چپ نمبر ٹونٹی سکس سم میجر ایکو سسٹم کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے مطلب سٹارٹ کریں گے سم میجر ایکو سسٹمز تو ہم اس میں جو میجر ایکو سسٹمز ان کے بارے میں پڑھیں گے اور پھر بعد میں ہم پاکستان کے ایکو سسٹمز کے بارے میں بھی ڈسکور کریں گے کس قسم کے ایکو سسٹم پاکستانی علاقے میں پائے جاتے ہیں سیئی ایکو سسٹم کے بارے میں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں ایکو سسٹم کیا ہوتا ہے اسے پچھلی لیکچر کے اندر ہم نے ڈیٹیل میں پڑھا تھا ایکو سسٹم میں انرجی فلو کس طرح ہوتی ہے پھر کون کون سے کمپونٹس ہوتے ہیں ایکو سسٹم کے اور کیا کیا ٹائپس ہوتی ہیں ان کی ایکو سسٹم کے بارے میں پڑھنے سے پہلے تھوڑا بہت ہمیں آئیڈیا ہونے چاہے کلائمیٹ کسی کہتے ہیں کلائمیٹ بیسیکلی ایک اوورال سچویشن ہوتی ہے اوورال سچویشن آف ویدر کہ جو موسم ہے اس کی جو کہلیں کہ جو اوورال کنڈیشن ہوگی اس سے آپ کلائمیٹ کہیں گے ٹھیک ہے جبکہ اگر ہم کلائمیٹ ویرسز ویدر کر کے دیکھیں دیکھیں کلائمیٹ سے مراد ماحول جو ہوتا ہے صحیح اور ویدر ایک قسم کا کہہ سکتے ہیں موسم صحیح تو موسم چینج ہوتا رہتا ہے مطلب ویدر ڈیلی بیسیز پہ بھی ہوتا ہے ویکلی بیسیز پہ بھی ہوتا ہے لیکن کلائمیٹ جو ہوتا ہے اس کو چینج ہونے میں صدیاں لگ جاتے ہیں مطلب سو سینکڑوں سال لگتے ہیں چینج ہونے میں یا ہزاروں سال لگ جاتے ہیں چینج ہونے میں صحیح اگر ہم ان کو ڈیفائن کریں کوشی کریں کیسے کریں گے کلائمیٹ جو ہوتا ہے اور جو ہوتا ہے اarte چینج ہونے میں ڈیفائن کریں کریں that prevails years to years or century to centuries years to years or even century to centuries جو سے چینج ہونے میں ٹائم لگ جاتا ہے کسی بھی خاص علاقے کے حساب سے صحیح جبکہ جو ویدر ہے یہ جو سے نا یہ شارٹرم فلکریشن ہوتے ہیں اس کی مطلب شارٹ ٹرم فلکچویشنز کس میں ہوگی فلکچویشنز کس کس میں ہو سکتے ہیں لائک ٹمپریچر میں ہو سکتی ہے ٹھیک ہے ایک تم دن کے ٹائم سردی سوری صبح کے ٹائم سردی ہوتی ہے دوپہر کو گرمی ہو جاتی مطلب ایک تم ویدر چینج ہوئے پھر نمی ہیمیڈیٹی جیسے آپ کہتے ہیں کہ نمی میں تبدیلی آجاتی ہے صبح زیادہ ہوتی ہے شام کو کم کلاوڈ کور ٹھیک ہے کہ بعض کو دیا ہوتا ہے کہ تپیر میں ایک دم بادل آ جاتے ہیں سو کلاوڈ کور یہ بھی ویدر چینجز میں اس طرح وائنڈ ہے ہوا چلنا شروع ہو جائے سو یہ بھی ویدر کے اندر آئے گی ٹھیک کہ یعنی جو شارٹرم فلکچویشنز ہیں یہ ویدر کے اندر کاؤنٹ ہوتے ہیں جبکہ اوورال پیٹرن جو ویدر ہے جیسے اگر ہم پاکستان کے بات کریں تو پاکستان کی کلائمیٹ کے اندر چار سیزنز ہیں صحیح اور اس میں مونسون کی بارشیں بھی آتی ہیں صحیح وہ سارا مدب اس کا کلائمیٹ ہمارا بنا ہوا ہے صحیح اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایکو سسٹمز ہیں ان کی ٹائپس کتنے قسم کی ہو سکتی ہیں سو ایکو سسٹمز جنرلی ایکو سسٹم دو ٹائپس کے آپ کر سکتے ہیں اس میں ایک ٹیرسٹریل ہے ٹائپسٹریل کو اب زمین ہی کہہ سکتے ہیں جن کا تعلق زمین سے ہے اور ایک ایک ایکوائٹک ایکوائٹک سماعت جو آپ بھی ہے ٹھیک ہے مدب آپ بھی جتنی بھی چیزیں جو پانی میں ہوتی ہیں صحیح سو پہلے ہم ایکوائٹک کو فوکس کریں گے کہ ایکوائٹک انوائرمنٹس میں کون کون سے انوائرمنٹس ایکو سسٹمز کون کون سے ایکو سسٹمز آ سکتے ہیں صحیح سو ایک 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 ایکو سسٹم ٹھیکِ ایکو سسٹم ایکو سسٹم سو ایکوائٹک میں ویسے ہم دو ٹائپس کرتے ہیں اس میں ایک آتا ہے ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ سی یا اوشن اوشن یا پھر سی یا سی وارٹر کر لیتے ہیں کیونکہ جو سی وارٹر ہوتا ہے اس کے اندر زیادہ آپ کو سالس ملتے ہیں ملتے ہیں زیادہ نمکین پانی ہوتا ہے تو وہاں کا جو ایکو سیسٹم میں وہ ڈیفرنٹ ہے ہمارے فریش وارٹر ایکو سیسٹم سے فریش وارٹر ایکو سیسٹم صحیح فریش وارٹر کے اندر کونکہ سی چیزیں آ جاتی ہیں فریش وارٹر کے اندر لیکس ریورز پونڈز ٹھیک ہے اور کینالز ندی نالیج ہوئے وہ انکلوڈ ہو سکتے ہیں اس کے اندر تو ویسے جو ایکو سیسٹم ہے یہ اوور آل جو انسا ہے وہ سیونٹی ون پرسنٹ ہے ہمارے پورے بائیوم کا یا بائیو سفیر کا ٹھیک ہے ہماری زمین کا جو سیونٹی ون پرسنٹ جو سی ایریا ہے وہ پانی نے گھیرا ہویا اور اس کے اندر جو پانی ہے وہ بسکلی سمندری پانی ہے اس کے اندر ہم نے یہ اوشنز لیکس وغیرہ سوری او کیا گیا لیکس پونڈز ریورز وغیرہ انکلوڈ نہیں کیے ہوئے سی سیونٹی ون پرسنٹ ہمارے زمین پانی ہے تو یہ ایکوائٹک سسٹم سیونٹی ون پرسنٹ بندتا ہے سی تو اس میں سے جو مجھے پاورے زمین پانی ہے اس سیونٹی ون پرسنٹ کا یا کوئی اکو سسٹم سب undر خندvisible اور اوشن disproportionately اگرہ اوشنiauer ecosystem اور کینال کو ملا کے اوورال ون پرسنٹ بنا رہے ہیں اب ہم دیکھیں کہ پراپرٹیز آف وارٹر کیا ہیں جو مطلب اس کا ایکو سیسٹم ٹائیسٹل سے ڈیفرنٹ ہے سو اس کے درے پراپرٹیز آف وارٹر آ جائیں گے آف وارٹر سو وارٹر میں سب سے پری پراپرٹیز جو اس کا ٹمپریچر ہے ٹھیک ہے کہ جو اس کا ٹمپریچر ہے اس میں فلیکچویشنز بہت سلو ہوتی ہے ٹمپریچر میں جو فلیکچویشنز ہوں گی نا کہ جسرا ہوا میں تو ایک دم سردی ایک دم گرمی آجاتی لیکن پانی میں ایک دم نہیں ہوتی سلوور دن ایر ہے ٹھیک ہے اینی ڈیلٹا ٹی سلوور دن ایر ٹھیک ہے ایر کے مقابلے میں جو وارٹر کا ٹمپریچر ہے وہ سلوور ہے اس کے بعد ایبزارپشن آف انرجی پہ آتے ہیں مطلب یہ پہلی پراپرٹی ہوگی سیکنڈ پراپرٹی پہ دیکھتے ہیں ایبزارپشن آف انرجی انرجی میں ذری بات ہے اس میں سولر انرجی کاؤنٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے کہ جو سولر انرجی ہے اس کو ایبزارب کرنا ویسے اگر آپ پانی کو دیکھیں تو وہ ہمیں ٹرانسپیرن نظر آتا ہے لیکن آپ اس میں سے آر پار دیکھ سکتے ہو لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ انرجی ایبزارپ نہیں کر رہا اس میں کافی ایماؤنٹ اف انرجی جو اس سے وہ ایبزارپ ہوتی ہے ٹھیک ہے اور یہی جو انرجی جو ایبزارپ کر رہا ہے اس کے ویسے اس کے لئے جو لیونگ اورنیزمز ہیں وہ زندہ رہتی ہیں صحیح یعنی جو ایبزارپشن ہے وہ ڈیپتھ آف وارٹر صحیح لیکن جو جو ہم گہرے پانی کی طرف جائیں گے اتنے زیادہ ایبزارپشن لائٹ انرجی کی ہوتی جائے گے صحیح اور جہاں جہاں کہہ لیں کہ جہاں جہاں انرجی ابزارپ ہوتی ہے وہاں پہ پھر جو پرڈیوسرز ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ بڑا ایمپورٹن پوائنٹ ہے کہ جو ایبزارپشنز ہیں وہ کس کے لئے ہوتی ہے پرڈیوسرز کے لئے ٹھیک ہے پرڈیوسرز میں ایکزیمپل میں اس کے آتے ہیں فائٹو پلیکٹنز کہتے ہیں ہم انہیں ٹھیک ہے فائٹو پلیکٹنز ٹھیک ہے وہ پودے ہوتے ہیں چٹ چٹے پودے ہوتے ہیں جو سمندر میں رہتے ہیں اور مطلب ایبزارپ کرتے ہیں لائٹ کو اور فوٹو سنسیز کرتے ہیں فوڈ جنریٹ کرتے ہیں صحیح پرڈیوسر آف ایکوارٹک ایکو سسٹم وہ اسی ڈیپتھ رینج میں ہوتے ہیں مطلب یہ سکس ہنڈرڈ فیٹ آلموست ہوتی ہے جہاں تک لائٹ جو سی ہے وہ مطلب ایبزارپ ہوتی ہے ٹھیک ہے سکس ہنڈرڈ فیٹ تک میکسیمم سکس ہنڈر فیٹ کے بعد سکس ہنڈر فیٹ تک جو فائٹو پلیکٹنز ہیں وہ وہاں پر موجود رہتے ہیں اور وہ فوٹو سنسیز کے ذریعے اتر مطلب فوڈ جنریٹ کرتے ہیں صحیح لیکن ہم سکس ہنڈر فیٹ سے نیچے جائیں گے تو پھر وہ فوٹو سنسیز کے لئے کابل نہیں رہے گی ختم اندھیرہ ہو جائے صحیح ایبزارپشن اف انرڈی وہ بھی ہوتی ہے اس کے اندر اگر ہم اچھا یہ چھوٹا سی اگزمپل آ رہی ہے اس میں فریش وارٹر ایکو سسٹم کی آپ کے جو بیچیز ہوتے ہیں وہاں پر پودے ہوتے ہیں ٹھیک ہے پھر ایسا سنیچے جائیں گے تو یہ فائٹو پلیکٹن ہیں سارے ٹھیک ہے اور یہ فورٹک ریجن ہیں فورٹک ریجن سے کیمرا ہے کہ یہ نہیں یہاں پر لائٹ ایبزارپ ہو رہی ہے صحیح تو یہاں پر فائٹو پلیکٹن ہوتے ہیں اس ریجن کے درمیان میں صحیح اور پھر نیچے جا کے اے فورٹی کا مطلب یہاں پر فورٹو سنسیز نہیں ہو سکتی تو پرڈیوچرز آیا تھا اپر والے فورٹک ریجن کے اندر رہتے ہیں صحیح اچھا نیوٹرنز کے اگر ہم بات کریں تھرڈ پر نیوٹرنز کا بڑا ایمپورٹنٹ اس طرح ہے کہ اگر ہم کہیں کہ یہاں پر پرڈیوچرز ہیں ٹھیک ہے آپ کے پرڈیوچرز سارے ہمیں بیٹھتے ہیں تو نیچے والی لائف تو بالکل ڈیڈ ہو جانے چاہیے کیونکہ نیچے تو پرڈیوچرز نہیں ہیں لیکن ہوتا ایسا نہیں ہے کہ جو نیوٹرنز ہوتے ہیں وہ پرڈیوچرز میں سے نیچے آتے جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ نیوٹرنز ہیں وہ گریوٹی میں سے نیچے بیٹھتے جاتے ہیں سی یعنی نیوٹرنز نیوٹرنز ان ایکواتک انوارمنٹ ایکواتک ایکو سسٹم تینڈ تو بی کنسنٹریٹید نیر تا بارٹم سیدیمٹ وہ نیچے آکے کنسنٹریٹ ہوتے جاتے ہیں ٹھیک ہے اور پھر یہ نیوٹرنز نیچے لائر بناتے ہیں نیوٹرنز ان ایکواتک ایکو سسٹم تینڈ تو کنسنٹریٹ تینڈ تو کنسنٹریٹ جمع ہوتے جاتے ہیں ایڈ بارٹم بارٹم بے ٹھیک ہے بارٹم اف ایکو سسٹم ایکواتک ایکو سسٹم کے بارٹم میں جاکے وہ جمع ہونے شروع دے جو نیچے والی لائف ہوتی ہے وہ اس وجہ سے زندہ رہتی ہے صحیح اور دوسرا یہ بھی ہوتا ہے کہ پرڈیوسرز جو پرائمری کنزیومر ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان کو پھر ترشری کنزیومر ہوتے ہیں جو بارٹم موجود ہیں وہ ان کو ایٹ کرتا ہے اس طرح بھی ایک فوڈ چین یا فوڈ ویب ڈویلپ ہوتی ہے کس کے اندر ایکواتک ایکو سسٹم کے اندر ہیں صحیح اور یہاں پہ سب سے جو بلس پوائنٹ ہے جو ایکواتک ایکو سسٹم کا ہے کہ ابنڈنٹ واتر موجود ہوتا ہے ابنڈنٹ واتر ٹھیک ہے اور اور اپروپیئر ٹمپریچر ہوتا ہے مطلب جو ٹمپریچر ہوتا ہے پانی کا وہ ایسا چینج نہیں ہوتا جس طرح ایئر کا چینج ہوتا ہے صحیح اور کیونکہ پتا ہے ہمیں کہ واتر جونس ہے وہ اسنشل کونسٹونٹ ہے یا اسنشل ریکوارمنٹ ہے لائف کے لئے کیونکہ پانی زیادہ مقدار میں ہے تو اس وقت سے بھی سروائیول جونس ہے وہ ممکن ہے ایکواتک لائف کی صحیح اور اس کے ساتھ اپروپیئر ٹمپریچر بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے اور ٹمپریچر کے لحاظ سے کہہ لیں کہ جو سمندری لائف ہے وہ بھی ڈسکرائب کی جاتی ہے صحیح مطلب مختلف ایکواتک لائف مختلف ٹمپریچر ریجز کے پر مطلب زندہ رہ سکتے ہیں اس کے لحاظ سے بھی آپ اسے ایڈنٹیفائی کر سکتے ہیں صحیح آپ کہہ سکتے ہیں کہ واتر کی اسنشل پارٹ ہے واتر اس اسنشل تکویل می فiedzیا مطلب زندگی اپروپیت Soviet مطلب زندگی مطلب زندگی گرد اپروپیت عکری چرک مطلب زندگی می توکیل پیش اس طرح if we try to study what is the metabolic processes اس کے لئے ان کے لئے ان کے لئے انھر جو نئے 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 ہے اگر ہم کہے نئے اس طرح ایکو سسٹم اگر ہم لادہ سے ایک معاہلہ و نئے ایک بھرمائے جو نئے اور ایکو سسٹم ایکسیسٹم یہ سارے ڈپینڈ کرے گی انرجی ابزاروشن پر ٹھیک ہے ڈپینڈ زون اعم آن سوری ہاو مچ انرجی از ایبزاروڈ ٹھیک ہے کہ کتنی انرجی چونسی ہے وہ ایبزاروڈ ہوتے ہیں میں سولر لائٹ جسے آپ کہہ ستے ہیں وہ ایبزاروڈ ہوں گے سہے تو سب سے پہلے آپ کے پاس جو کوئی بھی ایکو سسٹم ہے اس کے اندر سب سے پہلے پرڈیوسرز آئیں گے پرڈیوسرز کے اندر مطلب فائٹو پلانکٹون جیسے ہم کہتے ہیں فائٹو پلانکٹون صحیح پرڈیوسرز جن سے ہم وہ سن لائٹ انرجی کو ایبزارب کریں گے ٹھیک ہے وہ سن لائٹ کی انرجی ہے اس کو ایبزارب کریں گے اور پھر پرڈیوسرز سے آگے کنزیمرز ہوں گے ٹھیک ہے کنزیمرز میں مدف سے پہلے پرائیمری کنزیمرز آئیں گے زیاری بات ہے وہ ہوتے ہیں زیادہ زیادہ پلانکٹونز 있잖아요 rausے پلاکٹونز اور پھر پرائیمری کنزیمرز آگے انرجی جن سے فلو کریں گے وہ yardیوسرز میڈے تری شریف packet کنزیمرز کی طرف چاہے گے ki پ سنچی کنزیمرز کے اندر آپ کے پاس آ جاتے ہیں جو رجل آرچک آ dysfunction کے انیمالز ہیں ٹھیک ہے وہ بھی جو ługلی استر پلانکٹون کا鐵 کہہ سکتے ہونے لیکن اللہ Iya like they can eat zooplanktons اکھا کہ وہ وہ انہیں can eat کر سکتے ہیں like اس کے اندرہ میں پر شارک ہے ٹھیک ہے شارک کے علاوہ ڈالفن ہے صحیح تو یہ ترسیری کنزیم مرکک کردر آتے ہیں پھائٹوپلانکٹن کے اگزیمپل کے اندرہ سپائیرو گایرہ سیڈو مناس سکلیم مناس سکلیم مناس سپائیر گایرہ سکلیم مناس زوب لینک ٹاؤنز کی اگزیمپل میں آکے پاس ہائیڈرا ہے ٹھیک ہے جو سمپل اور نظر ہوتے ہیں ہائیڈرا اور ترشیر کنزیمرز کی بات کر لیا ہم نے جس میں ہمارے پاس شارپ ڈالفن جو بڑے کہلیں کہ ورٹی بریٹ اینیملز ہیں جو کہ انکویٹک انویرمنٹ میں پائے جاتے ہیں تو یہاں سے ایک چیز بہت سمپل ہے جو ساری ان کی فوڈ چین یا انرجی فلو کی جو بیسیز ہیں وہ پرڈیوسرز ہیں جس میں ہمارے پاس فائٹو پلینکٹونز آ رہے ہیں ٹھیک تو سم ٹائمز اگر کسی وجہ سے اس میں گیپ آ جائے سن لائٹ جو انسی ہے وہ پرڈیوسرز تک نہیں پہنچ پاتی ٹھیک ہے لائک اگر بہت زیادہ سیزن میں ایسا ہو کہ برف پڑھنا شروع ہو جائے تو اوپر والی جنسی چیز ہے اوپر آئس آ جائے ٹھیک ہے تو آئس سے پھر کہ جو لائٹ ہے وہ کم جائے گی اندر لائٹ کم جائے گی تو اس کے بارے سے پھر مطلب فائٹو پلینکٹونز کم پرڈیوسرزوں کے کم پرڈیوسروں کے کم کنزیمرز ترشی کنزیمرز بھی کم ہوتے جائیں گے سو مطلب جو نیوٹرینٹس کی آویلیبیلیٹی ہے istä کاوات کو فکر پھٹو پورچر ٹھیک guess نیوٹرینٹس jedoch سو مطلبکڑ牠 جو 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 سو یہ آج کا فارا لیکچر ہوگا ہے جس کا ایکوائیٹک ایکو سسٹم کا ہم نے اوور ویو کیا ہے اگلے لیکچر کے اندار ہم پھر جو فریش وارٹر لیکس ہیں ان کے بارے میں ڈیٹیل میں سٹڈی کریں گے جس طرح ہم نے اوپر اس کی ڈیاغرام بھی ایک شو کی تھی ٹھیک ہے like it is a فریش وارٹر لیک اس میں کون کون سے زونز ہیں وہاں پہ کون کون سے لائف ہوتی ہیں اس کے بارے میں کل ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے